مہترم و مکرم مہمانان خصوصی اصادیزہ اکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج اس پرنور محفل میں میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ حبل وطنی کے جوش میں اس عظیم و شان یوم جمہوریہ کی مبارک بادی پیش کرتی ہوں آج بڑی ہی مسررت کا دن ہے خوشیوں سے جھوم جانے کا موقع ہے یہ ہمارا پیارا وطن آزاد تو ہوا تھا لیکن اس کی خانون سازی مکمل کرنے کے لیے اس وطن کے جاوازوں نے اپنی سوچ سمجھ سے تمام ممالک کے دستوروں کو پڑھ کر اس وطن کے لیے جو لائق عمل سمجھا اس کو پیش کیا دانشمندوں کی سوچ فکر سے 1950 میں یہ دستور عمل ملایا گیا ایک ایسا دستور ہے جس میں ہر ایک شہری کو اپنی آزادی سے جینے کا حق دیا گیا سماجی، سیاسی، تعلیمی، مرکزی، ریاستی، اقتصادی، معاشی، معاملاتی، معاشراتی، مذہبی اس طرح ہی لین سے جمہوریت کی شکل دی گئی لیکن افسوس کہ اسے چلانے والے، اس پر عمل کرنے والے سمجھ کر نہ سمجھنے کا ڈراما کرنے والوں کی وجہ سے اس پر داگ لگ رہے ہیں ورنہ تو ہمارا ملک ہمیشہ سے سارے جہاں سے اچھا ہے کسی چیز کو ترقی دینا ہے، بلندیوں تک پہنچانا ہے تو ایک لائق رہبر یعنی گیڑ مقتدہ کی ضرورت ہے ہم کو ایسے رہبر کی ضرورت ہے کہ مہتمہ گاندی سے لے کر کے جیوال اور بہن کرن جادب تک کہنے پر مجبور ہو گئے کہ جب تک اس ملک کو حضرت ابوبکر وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہما جیسے امیر محسن نہیں ہوتے اس کی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا کچھ تو ہے اسلامی نظام میں قربان جائے جب قلیفہ کی یہ عظمت ہو تو جن کی اطاعت سے ان کوئی مقام ملا جن کی غلامی اور صحبت میں سمرہ حاصل ہوا اس آقا کے بارے میں کیا کہنا اللہ اکبر قبیرہ قانون کو سمجھ کر عمل کرانا سب کے بس کی بات نہیں سنو وہ کیسے قوم کی رہبری کرتے تھے بڑھیا اپنے بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی تو سہارا بن کر منزل مقصود تک پہنچاتے غلام کو سکتی کی جاتی تھی تو خود جا کر اس کو راہ دلائی سکت اندھیری توفان بجلی کی کڑک کی وجہ سے تمام لوگ اپنے گھروں میں چھپ کر اپنی جان بچانے کی سوچ رہے تھے لیکن محبوبِ خدا حبیبِ قبریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے ہیں اپنی جانی رشمن ابو جہل کے گھر جاتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں اس کائنات کے قالق مالک الملک زلزلالی والاکرام اللہ پر ایمان لاؤ وہ سب کو کامیاب کر دے گا یہ ہوتی ہے رہبری قوم سے محبت قوم کا درد قوم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ضرورت مندوں کی پکار بن کر عدل و انصاف کی اہمیت سمجھائی اس عظیم ہندوستان کو ترقی کی سکت ضرورت ہے قومی مسائل کو آگے کرنا ہے کسانوں نوجوانوں عورتوں کو حقوق دلانا ہے عورتوں کو حقوق دلانا ہے روزگاری کے موقع فراہم کرنا ہے قوموں کو لڑانے کے مسائل سے لے کر قوموں کو لوٹنا انصاف سے محروم کرنا کسی ایک قوم کو ظلیل کرنا عزت و عبرو کو لوٹنا اس ملک کی عزت کو پامال کرنا قانون کو منمانی سے چلانا انپڑوں کی ٹولی سے معذور مجبور گریب لوگوں کے خون کی ہولی کھلنا یہ کہاں کا انصاف ہے ہم سب کو اپنے دستور کی حفاظت کرنی ہے ونہ آنے والی نسلیں ہمیں نہیں بکشیں گی یہ آگ کسی آن نے لگائی ہے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا مسئبت یا پریشانی آنے کے بعد دیکھا جائے گا ہر قوم کے ہر شہری کی عزت حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے اسی وقت اس ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہم سب ہندوستانی آپس میں ایک ہی ہم نے اس وطن سے پیار کیا ہے خون دے کر اس کو آزاد کیا جی جان سے اس کی حفاظت کرتے آئے ہی انشاءاللہ آگے بھی اس پر کسی دشمن کی نظر پڑھنے نہیں دیں گے ہم سب مل کر اس کو ڈیولپ کریں گے پھر سے اس وطن کو سونے کی چڑیا بنا کر ہی رہیں گے انشاءاللہ اے انصاف پسند عزیزان وطن ساتھیوں اٹھو اس ملک کی دستور کی حفاظت ہم پر فرض ہے اس حق کو ہم ادا کر کے ہی رہیں گے ایک نئی تاریخ کا آگاز کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس ملک میں امن قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ